جب تم سے کوئی شخص بات کر رہا ہو اور بات کرتے کرتے وہ دائیں بائیں دیکھے تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات امانت ہے تم نے اس کو آگے بیان نہیں کرتا چونکہ وہ دائیں بائیں اس لئے دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا یعنی اگر کوئی بندہ روٹین سے بات کر رہا ہے تو لہجے میں آہستہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اس بات کو راز رکھنا چاہ رہا ہے دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں تو وہ آہستہ ہو رہا ہے اور وہ بات کرنے سے قبل دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا تو وہ آپ سے کر رہا ہے تو اس نے یہ آپ کو کہا نہیں کہ یہ راز ہے کہتے ہیں صاحبِ عقل وہ ہوتا ہے جس کو راز بتانے کے بعد یہ نہ بتانا پڑے کہ یہ راز ہے اس میں اتنی عقل تو ہونا اتنا تو فہم ہونا کہ راز بتائیں اور پھر بتائیں کہ یہ راز رکھنے والی چیز ہے تو رازدار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو راز بتانے کے بعد یہ بتانا نہ پڑے کہ یہ راز ہے اور یہ راز نہیں ہے تو بارال وہ کچھ اشارے ہوتے ہیں جو عقل سمجھتا ہے اور یہ کوالٹی اور یہ خوبی اور یہ وصف ہم میں سے ہر شخص کے اندر موجود ہونا چاہیے اگر کوئی راز کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے اعتماد پہ ہمیں پورا اترنا چاہیے وہ راز راز ہی رہے اور بندہ کہتا ہے کہ میں یہ راز کسی اپنے رازدان کو بتاؤں گا تو پھر اس کے بھی تو اپنے رازدان ہوتے ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا بُلِا یارانو رازنا دسین یاران دے بھی یار ہوتے نہیں تو پھر یاروں کے بھی آگئے یار ہوتے ہیں پھر ان کے بھی آگئے پھر راز تو ہوتا ہی نہیں ہے پھر تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے تو آپ تک آگئے بس آپ تک آگئے وہ سینے میں سما گیا ساری زندگی قبر میں لے گی جو راز ہے تو اب بحث کت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کو راز سمجھ رہا ہوتا ہے آپ کے نزدیک وہ بڑی بات نہیں ہوتی اور آپ اس کو آگئے روایت کر دیتے ہیں تو جب اس نے آپ کو راز کے طور پر کہا ہے وہ بڑی بات نہیں بھی تھی لیکن آپ اس کو راز رکھیں گے تو یہ بڑی بات ہوگی کہ اس نے راز سمجھا اور وہ بڑی بات نہیں تھی لیکن آپ نے اس راز کو راز ہی رہنے دیا اور ساری زندگی اس راز کو جو ہے وہ فاش نہیں کیا ہے تو یہ ایک بڑی بات تھی تو یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہماری اخلاقی قدروں اور ہماری زندگی کی خوبصورتیوں کی زمانت ہے کہ جب کوئی شخص تم سے بات کرے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو تم اس کو راز سمجھو اور وہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے تو امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے